بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی تصاویر اور حجر اسبت کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں اس طرح کی تصاویر آج سے پہلے کبھی نہیں شیئر کی گئی یہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لی گئی تصویریں ہیں جس میں اس طرح سے یہ مقامات نظر آ رہے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں ان کو اس طرح سے دیکھا گیا اب مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے یہ مسجد حرام میں موجود ہے اور لوگ جب جاتے ہمرے کے لیے حج کے لیے تو اس کی زیارت بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح سے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھ پایا ہوگا جتنے لوگ بھی اب گئے ہیں کہ جس طرح سے تصاویر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ دیکھئے کہ اتنی باریک بینی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ کمال ہے اب مقام ابراہیم کی اگر بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی تو انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جب وہ کر رہے تعمیر تو اس وقت ایک پتھر پر کھڑے ہو کر انہیں کی تھی اور ان کے پاؤں مبارک کے نشانات آج بھی موجود ہیں اور بڑے واضح طور پر ان تصاویر میں دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست کمال ہے اور بڑی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے جو اس طرح سے اس کو دیکھ پائیں کیا خوبصورت اور اس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور لوگ اس کو بڑا سراہ رہے ہیں اور اپنی خوش نصیبی کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پر پاؤں مبارک کے نشانات ہیں ان کو وہ اس طرح سے دیکھ سکے ویسے یہ یعنی اس کو کور کیا ہوا ہے بہت موٹے شیشے ہیں تو ظاہر ہے جو شخص جاتا ہے وہ اس طرح سے دیکھ نہیں پاتا اور جس طرح سے اب یہ تصاویر شیئے کی گئے اور بہت وقت لگا ان تصاویر میں اس کی خصوصیات میں اور بھی آپ سے شیئر کروں گا دوسری چیز ہے ساتھ حجرِ اسود اس سے پہلے حجرِ اسود کی تصاویر بھی شیئر کی گئی تھی اب حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے اور یہ بھی اسی طرح سے جب یعنی یہ تعمیر کا سلسلہ تھا کعبت اللہ کی تو خانہ کعبہ کی تو اس وقت یہ پتھر جنت سے اتارا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت یہ پتھر اتارا گیا اچھا پھر اس کی ایک اور تاریخ بڑی ایک حیران کن ہے کہ جب اس کی خانہ کعبہ کی دور میں جس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ منٹیننس کے لیے کہیں تو وہ دوبارہ سے مرمت ویرا کام تھا تو اس پتھر کو دوبارہ لگانے میں حجرِ اسود کو دوبارہ لگانے میں جھگڑا ہو گیا اس وقت کے قبائل میں جو مکہ مکرمہ میں قبائل تھے تو پھر تیہ یہ پایا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا تو وہ فیصلہ کرے گا تو پھر جب اگلے روز لوگ آئے تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آئے تھے تو آپ نے اتنا زبردست فیصلہ فرمایا کہ سب خوش ہو گئے آپ نے خود اس مبارک پتھر کو اٹھا کر ایک چادر میں رکھا اور اس چادر کے کونے سب قبائل کے جو سردار تھے ان کو پکڑا دیئے اور پھر جا کر خود اس کو وہاں پر اندر فکس کیا تو یہ حجر اسود کے حوالے سے یہ ہے کہ حج اور عمرہ جب کرنے جاتے ہیں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا تواف مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ حجر اسود کو چومتے نہیں ہیں تو اب اتنا رش ہے تو اس لیے یہ ہے کہ آپ دور سے بھی اس کو چوم سکتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے بھی تو یہ بہت بڑی سعادت ہے وہاں جانا اور اس کی زیارت کرنا ان مقدس مقامات کی حجر اسود کی اور مقام ابراہیم کی اچھا اب میں جلدی سے آپ کو سپسفیکشن بتا دیتا ہوں کہ اب یہ مسلمانوں کے لیے شہر مکہ میں مقدس ترین یہی مقام ہے مسجد حرام تو موجودہ دو اہم مقامات ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم ان کی ایسی تصاویر ہیں جو آج سے پہلے سامنے نہیں آئیں اور حجر اسود کو اسلامی روایت کے مطابق جنت کا پتھر جس طرح سے اچھا اب اس کے حوالے سے میں جلدی سے آپ کو صرف سپسفیکشنز بتانا چاہ رہا ہوں اچھا یہ ہے جی رماسہ شاؤن الحرمین تو یعنی یہ وہ ارگنائزیشن ہے ادارہ ہے جو ان تمام مقامات کی دیکھ بال یا انتظامی مور اس کے پاس ہیں تو اب اس کی طرف سے یہ تصاویر شیئر کی گئی ہیں سوشل میڈیا پر بھی انسٹیگرام وغیرہ پر بھی اور یہ بتایا ہے یہ فاکس ٹیک پینوراما نامی فوٹوگرافی کی تقنیق کے ذریعے بنائی گئی ہیں اور فاکس ٹیک پینوراما نامی تقنیق کی مدد سے ان تصاویر کی عقصبندی میں سات گھنٹے کا وقت صرف ہوا جبکہ اس دوران ایک ہزار پچاس فاکس ٹاک پینوراما تصاویر حاصل کی گئی ایک ہزار پچاس اور ان تصاویر کے میار کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ تمام تصاویر انچاس ہزار میگا پکسلز کی ہیں اور ان کو حتمی شکل دینے کے عمل میں پچاس گھنٹے لگے پچاس گھنٹے تو یہ جدید ترین طریقہ استعمال کیا گیا اور ان تصاویر میں حجر اسود کو نہائیت قریب اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے مقام ابراہیم کو اور اب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت پسند کر رہے ہیں اور مزید ان تصاویر کو شیئر کر رہے ہیں اور یہ تصاویر کو ہم دیکھ پائے ہیں اچھا اب مقام ابراہیم کے حوالے سے یہ ہے کہ سفید سیاہ اور پیلے کے درمیان یعنی یہ رنگت ہے اس پتھر کی اور سائز بتایا جا رہا ہے لمبائی چڑھا اور انچائی جو ہے نا پچاس سینٹی میٹر سے ساڑھے انیس یعنی اس کو انچ بتایا جا رہا ہے تو جناب یہ میں نے چاہا کہ آپ سب سے خبرنامہ کے پلات فارم سے یہ سب چیزیں شیئر کی جائیں پسند آئی ویڈیو تو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں اللہ حافظ